کسی نے سوچا تھا کہ مولا مدودی رحمہ اللہ تعالی ایک پیر کا بیٹا جس کے لاقوں مرید ہو جن کا نام ان کے پیر صاحب نے اپنے پیر کی نسبت سے رکھا ہو مدودی تو پوری دنیا سے پیری فقیری اور تصوف کے خاتمے کا سبق وہ بندہ بننے والا ہے صدیوں سے امت صدیوں سے بلکہ اگر کہا جائے نا ہزار سال سے امت فقی بیس ہو احادیث کے اختلافات میں الجیوی تھا قرآن پسے پشت قرآن ہو گیا سائیڈ پہ اس کا الٹیمنٹی انجام کیا ہوا کہ امت کے اندر شرکیا قائد آگئی امت سے شرک کو ختم کرنے کے لیے جو اصل انسٹرومنٹ ہے وہ قرآن ہے قرآن پسے پہ تو صدیوں کی گراوٹ کے بعد پہلا ایک بندہ یا ڈاکٹر اقبال جنہوں نے تھوڑا جھنچ بڑا یا ابوالکلام ازار لیکن اس کام کو جس پیشن کے ساتھ مولا مدودی نے کیا یہ میرا دعویٰ ہے کہ پچھلے ازار سال میں آپ مدودی صاحب جیسا کو بندہ نہیں دکھا سکتے جس نے قرآن کے لیے یہ خدمت کی ہو اور پھر آج بھی پوری دنیا میں جہاں کہیں قرآن کی آواز ہے آپ ایک بندہ نہیں بتا سکتے جو کسی نہ کسی جس کو ڈیپ ڈک کریں ڈاکٹر فرد آشمی کے والد صاحب جماعت اسلامی کے سرگودہ کے امیر انہوں نے اپنی بیٹیوں کی تربیت کی سرویس بیا سے کہ مدودی صاحب کی تربیتی آفتہ تھے ان کی دونوں بیٹی ہیں نگت آشمی فرد آشمی عورتوں میں کیا قرآن کا جام کرے نمان علی خان ڈاکٹر اسرار صاحب کے شاگرد کے شاگرد ہیں اس پلیٹ فارم سے جو قرآن کی عباد پہت رہی ہے آپ اسے بھی ڈیپ ڈک کریں تو مولانا مدودی رہی مولانا تاکی جائے تو یہ اللہ تعالی کی سنت ہے کہ وہ اللہ تعالی اپنے بندوں میں سے لوگوں کو اٹھاتا ہے لیکن وہ اللہ تعالی کرتا ہے کہ میں نے کہاں سے بندوں کو اٹھانے مولانا تاکی جائے 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 ستمبر انیس سو ناسی کو آپ کی چھترمی سالگیرہ کے دن آپ کے جسد خاکی کو وطن لائے جاتا ہے اگلے روز آپ کو اچھرا لاہور میں واقعے گھر کے لون میں این اسی جگہ سبرد خاک کیا جاتا ہے جہاں آپ کی وہ شہرہ آفاق اصری مجالس منعقد ہوتی تھی جس میں بلا روک ٹوک ہر خاص و عام شریک ہو کر ہر قسم کے سوالات کا تسلیب اخت جواب پاتا تھا مولانا مودودی جیسا مسلم کہیں ہے عالمی سطح پر عالم عرب ہو یا عالم عجم ہو اگر کوئی ڈنکا بول رہا ہے تو مولانا مودودی کی کتابوں کا ہے اقبال کا فکر جو شائری کی شکل میں تھا یا پھر یہ کہ پروز اگر ہے تو وہ بہت سخت ہے اس کو سلیس انداز میں مولانا اسی لیے اقبال نے بلایا مولانا مودودی کو ہیدر آباد دکن سے یوں کم تو پنجاب یہ اسٹوریکل فیکٹ ذہن میں رکھئے مولانا مودودی کا بچپن ہیدر آباد دکن کا ہے وہی پلے بڑھے ہیں وہی انہوں نے رسالہ تعجمان اور قرآن جاری کیا تھا اور میرے بڑے بھائی خود رامی ہیں کہ مولانا مودودی نے ان سے خود یہ فرمایا کہ میں جب تک ہیدر آباد میں تھا کوئی مجھ سے آ کر یہ بھی نہیں پوچھتا تھا کہ تمہارے موں میں دانت کتنے ہیں وہ جماعت اسلامی کے رکن تھے سنگر اور قانمی سے تھے میرے بڑے بھائی ان کی روایت تھے پنجاب میں آ کر انہیں ایک بہا فروغ حاصل ہوا ہے خبول عام حاصل ہوا اس لیے کہ اقبال کی شائری نے یہاں پر جیسے ہل چل جائے کسی زمین میں پھر آپ اس کے اندر جا کر بھی جالیں گے تو فصل لیل آئے گی اس لیے انہیں یہاں مروج حاصل ہوئے بہرحال مولانا مودودی جیسا مصنف جس اندار میں انہوں نے اسلام کا معاشرتی نظام پردہ جیسی کتاب اللہ 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 ما لانا مولا سواء